بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیکرٹ ریسپیز آج ہم اپنے کیچن میں جو ریسپی بنانے والے ہیں وہ ہے کوکمبر لیمنیٹ کی تو کھیرے کا شربت کیسے بنتا ہے وہ ہم آپ کو ایزی وی میں بتائیں گے تو آپ نے میرے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور سندائے تو میرے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آپ تو یہ انگریڈنٹس ہیں یہ کھیرہ لیا ہے ایک ازد ہم نے چھیل لیا ہے اور اس کے کیوز کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون لیمن جیوس لیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم پودینے کے پتے دھو کے واش کر کے لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے شکر لیا ہے اور کوائٹر ٹی سپون ہم نے کالا نمک لیا ہے تو ایک کپ ہم تھنڈا پانی لیں گے اور یہ بلینڈر کا جگ لیا ہے اس کے اندر ہم نے کھیرے کو ڈال لیا ہے اور پودینہ بھی ڈال لیا ہے اور اس کے اندر شکر اور نمک بھی ڈال لیں گے اور لیٹل بٹ پانی ڈال لیں گے اور اس کا اچھا سا فائن پیسٹ بنا لیں گے ہم تو یہ بہت ہی ریفریشنگ ہے آپ کے لیے شگر کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے ہارٹ پروپلم کے لیے بھی اور آپ کی پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے تو آپ نے اس کا بہت ہی فائن سا پیسٹ بنانا ہے تو سمر میں آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی ریفریشنگ بنتا ہے تو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کو اور سٹینر کی مدد سے ہم اس کو سٹین کر لیں گے تاکہ جو اس کے پتے وغیرہ یا جو بھی ہے وہ بلکل اس میں سٹینر میں آ جائیں اور ہمیں کلیر وارٹر چاہیے اس کا تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی ریفریشنگ ہے تو آپ اس کو سمر میں انجوائے کریں اور یہ بہت ہی ہی ہیلڈی ریفریشنگ ہے ایک سرونگ گلاس لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر ہم نے آئیس کیوب اور دو تین پتے پودینے کے ڈالے ہیں اور اپنا یہ شربت ڈال دیا ہے اس کے اندر تو بہت ہی یہ ریفریشنگ ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور دو تین سلائسز کاٹ کے ہم نے یہ گلاس میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کی لک اچھی لگے اور اوپر سے پتے بھی ہم نے کرنا ہے اس کے بہت ہی ہیلتھ بینیفیٹس بھی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہیلتھ کی پوائنٹ او فیو سے اور ویسے بھی یہ گرمی کو دور کرتا ہے تو اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک گرمی کا بٹن بھی ضرور پریس کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشنگ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بالکل فری ہے تینک یو فر وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ